بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جللہ شانہو حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن کریم دے کر بھیجتے اور یہ کلام جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبِ اتھر پر نازل کرتے اور اس میں وہی کی مختلف صورتیں ہوتی تھی جن کے بارے میں ہم بلشتہ اثبات میں جان چکے ہیں سر کشورہ آیت نمبر 143 اور 144 میں اللہ جللہ شانہو ارشاد فرما رہے ہیں اللہ نے یہ قرآن جب بھیجا ہے تو اس قرآن کو روح الامین یعنی جبریل امین علیہ السلام لے کر اتھرے ہیں اے نبی آپ کے دل پر لے کر اتھرے ہیں تاکہ آپ اللہ کی جانب سے جرد سنانے والوں میں سے ہو جائیں اسی طرح قرآن کریم کے نزول کے وقت باری تعالیٰ کی جانب سے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ بھی کیا گیا اس بارے میں قرآن کریم کی مختلف آیات موجود ہیں مثال کے طور پر صورت القیامہ کی آیت نمبر 17 اور 16 میں اللہ جللہ شانہو ارشاد فرما رہے ہیں لا تحرک بھی لسانک لتا جلبی انا علینا جمعہو قرآن یعنی اے نبی آپ قرآن کریم کے نزول کے وقت اپنی زبان کو اس کے ساتھ ساتھ سرکت نہ دیں یعنی جبریل امین جب آپ کو قرآن کریم سکھا رہے ہیں تو اس وقت آپ یاد کرنے کی نیت سے جلدی جلدی نہ پڑھیں بلکہ پہلے گھوڑ سے سن لیں یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو یاد کریں لیتا جلبی تاکہ آپ قرآن کریم کو جلدی یاد کریں انا علینا جمعہو قرآن قرآن کریم کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور پھر اس کو بعد میں قرآن کریم کو آپ کی زبان سے پڑھوانا یہ ہمارے ذمہ ہے اسی طرح ایک دوسری آیت میں اللہ جللہ شانہو ارشاد فرماتے ہیں انا نحن نزلنا ذکر و انا رہو لحافظون کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اب ہم آج کے سبق سے متعلق کتاب کی مطن کی طرف بڑھتے ہیں مصنف رحم اللہ فرماتے ہیں تلقن نبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن بواسطة امین الوحی جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کریم وحی کے امین یعنی جبریل علیہ السلام کے واسطے سے حاصل کیا اللہ جللہ شانہو نے جبریل علیہ السلام کا یہ کام مقرر کیا تھا کہ وہ تمام انبیاء کی طرف وہی لے کر آتے تھے اس لئے مصنف رحم اللہ نے ان کو امین الوحی کے لقب سے بکار آئے و جبریل تلقاہو عن رب العزت جلہ جلالہو اور جبریل علیہ السلام نے اس کو اللہ جلہ شانہو سے حاصل کیا و لئیس لجبریل الامین سواء تبلیغ کلام اللہ و ایحائی لرسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں مصنف رحم اللہ کہ جبریل امین کے لئے اللہ کے کلام کی تبلیغ اور اللہ کی جانب سے کلام لاکہ انبیاء کی طرف وئی کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے فاللہ جلت حکمته قد انزل کتابہ المقدس على خاتم الانبیاء بی واصلتتی امین الوحی جبریل پس اللہ کی اللہ شانہو نے یہ قرآن مقدس یہ کتاب مقدس اپنے سب سے آخری نبی پر جبریل امین کے واسطے سے نازل کی و علمہ جبریل لرسول اور جبریل الاسلام نے یہ کتاب نبی الاسلام کو سکھائی وبلغہ الرسول لی امتہی اور رسول نے یہ کتاب اپنی امت تک پہنچا دی وقد وصف جبریل علیہ السلام بِأَنَّهُ أَمِينٌ عَلَى الْوحی یہاں سے مصدر رحمہ اللہ جبریل امین کے اصاف بیان فرمارے ہیں کہ جبریل امین کی اللہ نے اپنے قرآن میں یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ وحی پر امین ہے وہ امانتدار ہیں يُبَلِّغُهُ كَمَا سَمِعَهُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى وہ بلکل ایسے ہی ہو بہو ایسے پہنچا دیتے ہیں جیسے انہوں نے اس کو اللہ سے سنائے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ یہ قرآن کریم کلام ہے ایک معزز فرشتے کا ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِيْعَرْشِ مَكِينَ ذِي قُوَّةٍ جو بڑی طاقت والا ہے عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينَ عرش والے کے ہاں یعنی اللہ کے ہاں بڑے رتبے والا ہے وطاعن وہاں اسمانوں میں اس کا کہا مانا جاتا ہے یعنی باقی فرشتے اس کے تابع ہیں ان کی تابداری کرتے ہیں ان کی بات مانتے ہیں وطاعن ثمہ وہاں پر اس کا کہا مانا جاتا ہے امین امانتدار ہے وقال تعالی فی وصفہ ایزن اللہ نے جبریل امین کی صفت بیان کرتے ہو یوں بھی ارشاد فرمایا نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنزِّرِينَ اس قرآن کریم کو جبریل امین لے کر نازل ہوئے ہیں عَلَى قَلْبِكَ آپ کے دل پر لِتَكُونَ مِنَ الْمُنزِّرِينَ تاکہ آپ در سنانے والوں میں سے ہو جائیں اما حقیقت الکلامی وحقیقت المنزل جہاں تک کلام کی حقیقت اور حقیقت المنزل نازل کرنے والے کی حقیقت کا تعلق ہے فَإِذَا هُوَا قَلَامُ اللَّهِ یا اللہ کا کلام ہے وَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگارہ اس کی جانب سے نازل شدہ ہے کما قول تعالی جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِلَّدُ الْحَكِيمٍ عَلِيمٍ اے نبی آپ کو قرآن دیا جاتا ہے اس ذات کی جانب سے جو بڑی حکمتوں والی ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے وَقُدْغَانَ اسْخُلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ یعَانِ عِندَ نَزُولِ القُرْآنَ شِدَّتًا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے نزول کے وقت شدت اور سختی محسوس کرتے تھے وَكَانَ يُحَابِلُ أَن يُجْهِدَ نَفْسَهُ من اجل حفظ القرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی کوشش کرتے کہ قرآن کریم یاد کرنے کے لئے اپنے آپ کو تھکا دیں فَيُقَرِرُوا الْقِرَاةَ مَعَ جِبْرِيلَ حِينَ يَطْلُوا عَلَيْهِ القرآن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل آپ کے پاس آ کر آپ پر قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے تو آپ ساتھ کے رات کو دھوراتے رہتے اس درس سے کہ قرآن کریم آپ علیہ وسلم بھول نہ جائیں یا کوئی چیز آپ علیہ وسلم سے زائے نہ ہو جائیں فَأَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْإِنْسَخَاتِ وَالسُكُوتِ عِنْدَ قِرَاةِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم دیا کہ جب جبریل امین آپ کے پاس قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے تو آپ اس وقت بلکل خاموش ہوتے ہیں وَطْمَأَنَّهُ بِأَنَّهُ تَعَالَى سَيَجُّ الْعُحَادِ القرآن محفوظاً فی صدره وَاللَّهُ جَلَّ شَانُ نِعَبَ الْإِسْلَامِ کو اثبات کے اتمنان دلایا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دے گا فَلَا يَتَعَجَّلْ فِي أَمْرِهِ اس کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نہ کریں وَلَا يُجْهِدْ نَفْسَهُ فِي تَلْقِهِ اور قرآن کریم کے حاصل کرنے میں اپنے آپ کو تکائے نہیں وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُ فَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَ اور سورہ طواحہ میں علجال شانو نے آپ الاسلام کو یہ حکم دیا کہ قرآن کریم کی وہی مکمل ہونے سے پہلے جب تک جبریل امین آپ پر پورا قرآن کریم قرآن کریم کی مطالقہ وہی پوری لے کر نازل نہیں ہو جاتے وہی مکمل نہیں ہو جاتی اس وقت تک آپ قرآن کریم میں جلدی نہ کریں وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَ اور آپ یہ دعا مانگتے رہیں کہ اے میرے رب میرے علم اعظام فرماؤ وَأَمَّا تَكَفُلُ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ الْخِفْضَ فَقُدْ جَعَ فِي قَوْلِ سُبْحَانَهُ جَانَكَ اللَّهِ اللَّهِ شَانُهُ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قرآن کریم یاد کرانے کی ذمہ داری لینا ہے وہ اللہ 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 شانُهُ کے سکول میں موجود ہے لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَبِ آپ قرآن کریم کی قرآن کے وقت جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت نہ دیں قرآن کریم کو جلدی یاد کرنے کی نیت سے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ ہمارے ذمہ ہے قرآن کریم کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور پھر اس کو پڑھوانا فَإِذَا قَرَعْنَاهُ بس جب ہم پڑھ رہے ہوں یعنی ہم فرشتے کے ذریعے آپ کو قرآن سکھا رہے ہوں تو فَتَّبِ قُرْآنَ تو آپ قرآن کریم کی تب اتباع کریں یعنی قرآن کریم گھوڑ سے سنیں ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَ پھر اس کے بعد قرآن کریم کی وضاحت کرنا اس کا بیان کرنا اس کے احکام سکھانا وہ بھی ہمارے ذمہ ہیں ہمارے آج کے سبق کے بارے میں سوال یہ ہے کہ تفاصل قرآن کریم کے بارے میں آپ کوئی ایک آیت بیان کریں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ سبق اچھی طرح سننے کے بعد کومنٹ باکس میں جائیں اور ہمارے سوال کا جواب دیں